موسیقی سماشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد زلادکاری کشنا کروڑیش و ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور کی ادشتہ میں تحصیل صدر کے سواگار میں تحصیل سمادھان دیوز کا ایوجن کیا گیا جس کے سامن میں زلادکاری کشنا کروڑیش نے بتایا کہ یہ مہینے کا پہلا شریع وار ہے مہینے کے پہلے و تیسرے شنیوار کو تحصیل سمادھان دیوز کا ایوجن کیا جاتا ہے تحصیل دیوز میں آدھکتر معاملے بھومی بیواز سے سمبندیت آئے اس کے علاوہ کچھ معاملے ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ نیا ایلے میں چل رہا ہے ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ کورٹ میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ معاملوں کا نستارڈ کیا جائے انہوں نے کہا کہ تحصیل دیوز میں آئے معاملوں کے نستارڈ کے لیے تحصیل و پولیس کی ٹیم بنا کر موقع کا نرچھڑ کر نستارڈ کے نردیش دیئے گئے ہیں اس اثر پر اسڈیم صدر کمار سورف صحیت آنے ادھکاری موجود رہے اس سمبند میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے دلی ادھکاری کشنا کروڑیش ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گوروان نے کہا بیسکلی آج پہلا سنیوار ہیں پرس اور تھرڈ سنیوار کو تحصیل دستہ آنے رہے ہیں ہر تحصیل دستہ بارک کے انہوں نے اس سنیوار جنگویاں صدر تحصیل دستہ جنہوں نے بھی ایک تو اٹنڈنس کی انہوں نے سارے ادھکاری لوگ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی شکایت آ رہے ہیں اس کا قولیٹی وائی جو بھی انہیں آئے کے رونس کی اپارڈنگ بھی ہم نے بسکورل کرا سکتے ہیں سارے کے ایسر کو تشکلی کر رہے ہیں روٹ سے بھی ایشوز آ رہے ہیں روٹ سے ریلیٹیڈ ہے گھرات بھی نہیں ہے جس میں لوگوں کے بیندانس رکھتے ہیں جس میں بیگل ایشوز ہے بھکتوں کا بھی بات ہیں اس میں ہم لوگ انشور کر رہے ہیں کہ کوٹ سے جلدی سے جلدیش کر دستہ یہ آج یہاں پر صدر تحصیل میں سب ہی عدیکاریوں کی موجودگی میں یہاں تحصیل دیوست کا عیوزن بھی اس کے علاوہ بیریکیٹنگ لگا کر کے چیکنگ کے نردیش دیے گئے ہیں اس کے علاوہ رات میں ادھکاریوں دوارہ نکل کر کے چیک کیا جاتا ہے اور پولیس کی گتیوزیوں کو بھی راتری میں چیک کیا جاتا ہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گوروار نے کہا سہدی کے حاصم کو دیکھتے ہوئے رات میں مشیش روٹ سے راتری گشت پارٹی نکال لیں پیکٹ اور بیرین لگا کر کے چیکنگ کر لیں ان سبھی چیزوں کے نردیش دیے گئے ہیں رات میں ادھکاریوں دوارہ بھی نکل کر کے اس کو چیک کیا جاتا ہے پرانے جو پرادی اس طرح کے ہیں ان کی گتیوزیوں کو چیک کرنے کے لیے اس کے لئے نردیش دیے گئے ہیں جس کے سماندھ میں اتر پردیش کا بڑڈی کے مہا سچیو راجیش کمار یادوں نے بتایا کہ یہ پرتیوگتہ ہر سال ہوتی ہے جس میں بارہ ٹیموں کے ڈیڑھ سو کھلاری بھاگ لے رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل کھلاری بھی بھاگ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ویجیتہ ٹیم کو دو لاکھ و اوپ ویجیتہ ٹیم کو ایک لاکھ و ترتی ویجیتہ ٹیم کو پچاس پچاس ہزار روپے کا پرسکار دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پرتیوگتہ کا سما پنچار دیسنبر کو ہوگا جس کے مکتی تھی اتر پردیش کے مکمندری یوگی آدھ اتنات ہوں گے اور کھلاریوں کو سماند کریں گے یہ سماندھ میں گوراکپون نہیں اس سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے مہا سچیو راجیش یادہوں نے کہا پرم پوچھ برم لین مہن تبیدنات کے سمیرتی میں ہمارے سوشی مکمندری مانی شری یوگی آدھ اتنات جی ایک کال انڈیا اٹنامنٹ جس کا فکڑ دیٹ ایک دیسنبر سے چار دیسنبر ہے ہر سال کراتے ہیں ان کے یادگار میں یہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھارٹی میں ہے جو بیوین پردیشوں سے آرمی ریڈ آرمی گرین سیاہ فی اپ ایس ایس بی آئی ٹی بی پی آل ڈینیس فیکٹری مہاراشترا راجستان ہریانہ ہیماچل پردیش یو پی جی ڈ اکاڈمی نین اکاڈمی اس سے بھارک کن ملاک بھارٹی میں ہے آپ کو بتا دیں یہاں کئی ایسے ہیں ہر ٹی میں جیسے اس ایس بی میں آنند ہے اور اپنی یو پی ٹی میں بھی پرو کبڑڈی کے کئی کھلاری اور انٹرنیشنل ہر ٹیموں میں پور کبڑڈی کے بھی کھلاری ہے کچھ انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں اور جو ٹی میں جیتی چار تاریخ کو اس کا پھانیل میں مکھ منتری جی خود موجود رہتے ہیں ہمارے تو اس میں جو ٹی میں بینر ہوتی ہے ان کو دو لاک رنر کو ایک لاک دونوں تھڑھ پچاس پچاس جار کا پرائز دیا جاتا ہے ہمارے پردیشنل ہمارے پردیشنل ہمارے پردیشنل ہے اب آپ کو بتا دیں اب پرو کبڑڈی جب سے شروع ہوا ہے تب سے کبڑڈی کا اسٹینڈر بڑھ گیا ہے سارے لوگوں کو جو ہے روزیار کے سماس سانس سات یہ جو ہے پیسور کھلاڑی گروپ میں ہو گئے ہیں ان کو پیسے کی بھرمار ہے آپ دیکھے ہیں کہ پہنچ سیراؤت جو ہے دو کرون چھالیس لاک پیسٹ ہزار میکہ آئے اب ڈھائی ڈھائی کرون لگ بھگ سبھی کھلاڑی ایک کرون دو کرون پچاس لگ سوپ پر بھیک رہے ہیں تو اب سو سکتے ہیں کرکے کے بعد سروی ہوا تو سب سے زیادہ لوگ پری کبڑی ہوا ہے اور ہمارے مخمنتری جیسے ہریانہ اور آستان میں ہوا تھا جو اسی آٹ کھل کر آئے گا کامانت ویلز کھل کا اولپنگ پدک دے گا ان کو سیدھے کلاس ٹو کی نوکری ڈیپ ٹی ایس پی تحصیل دار تمام ایسے جو کلاس ٹو کی پد ہیں اب ان کو سیدھے نوکری دیا جاتا ہے آپ دیکھے ہوں کہ بنارس کا ہمارے کاسی رہنے والا ہے اس کو سیدھے ڈیپ ٹی ٹی میں دیا گیا ہے تو اب ہمارے اس سی مخمنتری مانی یوگی آتنا جی کھلاریوں کے لیے بھی کھجانہ کھول دیئے ہیں پیسے بھی بڑھا دیئے ہیں اور نوکری کے لیے آپ دیکھیں کہ پولیس میں دو پرسنٹ کھلاریوں کو لیے آرچیت کر دیئے ہیں اب ہمارے کھل منتری مانی شریع گریش چندیادو جی بتایا تھے کہ 526 کھلاریوں کو اپنے خود ہاتھوں سے ان کا جواننگ لیٹر ابھی اور باقی ہے ابھی آپ کو بتا دو جلد ہی پولیس میں بھرتی ہونے جارہا جس میں کم سے کم ہر گیم میں دس بار بار کھلاری جو ہے ہوں گے ابھی جو دس لڑکوں کا دس لڑکیوں کا پولیس میں چین ہوا ہے اس میں جو ہے میکسیمم اتر پردیس کا دس کھلاری جو ہے یو پی کے ہوئے ہیں اور لڑکیوں میں سات کھلاری اتر پردیس کے ہوئے ہیں تو اس طرح سے روزگار بھی ہو رہا ہے جلد ہی لڑکیوں کا بھی پرو کبڑی شروع رہا ہے تو لڑکیوں کو بھی جو ہے اب دیکھیں جو میڈل لگ کچھ سچی ملک ہو چاہ جو بھی ہو کھلاری اسی دی دی نگر نگر نگم کے دوارہ ویس ٹائر سے فنیچر بنایا گیا جس کے سمبند میں نگر آیو گورو سنگھ سگر وال نے بتایا کہ ری سائیکل وی یوز سے جو کانسپٹ ہے اور چاہ جتنے بھی ویس میٹری ہیں ویس ٹو یوٹیلیٹی وہ سامان ہے چاہ پلاسٹک ویس ٹائر کو لے کر ہے اس کے لئے پریاس نگر نگم کر رہا ہے جس دیکھتے ہوئے جو ویس ٹائر ہے اس سے فنیچر بنائی گیا ہے جو کی لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے انہوں نے ٹریپل آر کا کنسپٹ یہی ہے کہ جیتنا بھی ویس سامان نکلتا ہے اس کا ہم کتنا اپیو کر پا رہے ہیں اور جو ڈسپوزل میں ویس جاتا ہے اس کا ہم سائنٹیفک طریقے سے ڈسپوزل کر رہے ہیں اور جو ری سائیکل پدار تھے اسے ہم ویلیویل کر رہے ہیں جس سے ہم ری یوز اور ری سائیکل کو پرموٹ کر پائیں اس سامن میں گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوت گورا سنگ سوگر وال نے کہا ری سائیکل ری یوز اور ری یوز یہ جو کونسپٹ سری آر کونسپٹ ہے اسی کے لیے جو اتنے بھی جو ایسے میٹریل ہیں جو ویسٹ میٹریل ہیں ویسٹ 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 سامان ہیں چاہے پلاسٹک کو لے کے ہو چاہے ٹائر کو لے کے ہو چاہے بوٹل کو لے کے ہو اس کے عبینا پریاس نگر 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 لگاتار کر رہا ہے اسی پریاس کے انترکت جو ویسٹ ٹائر ہیں ان ٹائر وں سے ہم نے فرنیچر اور پوٹس بھی بنوائے ہیں ٹرپل آر کا کونسپٹ یہ ہی ہے کہ جو جتنی بھی ہمارا ویسٹ نکلتا ہے کم سے کم ویسٹ ڈیسپوزل میں ڈالیں جو دیسپوزل میں ویسٹ جاتا ہے اس کا سائنٹیفک طریقے سے پروسیس کریں ساتھی ساتھ جو ریسائیکل ہو سکتا ہے اس ریسائیکل میٹریل سے ہم کچھ ویلیو ایڈیشن کریں تو اسی کے کرم میں ہم نے فرنیچر سے لے بہت سارے پوٹ بھی تیار کیے ہیں تاکہ اس میں reuse اور recycle ویشوندیو پریشت نے شریرام جن بھومی آیو دیش میں بھیجا جا رہا ہے وہیں گوراکپور میں پہنچے پوجیت اچھت کا ویشوندیو پریشت کے دوارہ کلش پر مالیار پڑ کر پوزن کیا گیا اور جائے شریرام کے نہرے لگائے گئے وہیں اس سمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویشوندیو پریشت کے دیلہ دیش ویشوندیو پرطاف سنگ نے کہا کہ 22 جن وری شریرام جن بھومی مندر میں بھگوان رام کی مورتی کی پرار پرتشتہ کے لئے ہندو پریواروں کو آمن ترکرنے کے لئے آیو پوجیت اچھت کلش کا سواغت اتری بھاگ دوارہ کیا گیا تتباشیات کارکر تاؤں نے کلش کو اپنے سیر پر اٹھا کر رگن بھیدی نارے لگاتے ہوئے کلش کا دیلہ کے پیمین اسثانوں میں پھرمڑ کر آیا یہ کلش اتری دیلے کے رابتی نگر اسطح ایک بندر میں آمن آگریک کی پوجن آرچن ہیتو رکھا پوجیت اکشت ہے پوری دیش میں بھیجا گیا اسی کرم میں گورکپور میں جو آیا ہوا اچھت گورکپور کے اتری جلی میں جانے کلش کلش سندر میں آج کئی کر کرم دیش میں نشیط روپ سے بہت ہر 500 سالوں کا جو انتجار بھگوان ہمارے عراد بھگوان سے رام گورکپور کے ڈی ای وی پی جی کالیج پریسر میں بیڈمنٹن کھیلتے سمیں اچانک ایک چھاترہ بے ہوش ہو گئی اسے دیلا اسپتال لے جائے گیا جہاں چکر سکو نے اسے میرد گوشید کر دیا اس کی جانکاری پر پر پلیس کو دی جس کے آدھار پر شوک پو سم ماتم کے لیے بھیج دیا گیا ہے ادھر شچکوں کے اسپتال میں نہیں پہنچنے پر چھاتروں نے بات چھاتر آنکیت پانڈے نے کہا ماتم آگن آگنواری مہد مہد بھومی کا ہے اس کے لیے ان سواس کرمیوں کو زلہ مہیلہ آسپتال میں پرش چھاتر دیا جا رہا ہے اس سم میں زلہ مہیلہ آسپتال کے CMS ڈاکٹر جائے کمار نے بتایا کہ پرش چھاتر میں گربتی کو اینیمیا سے بچاؤ پرسو پرش رکش راو AMTA سیل آدھی کی جانکاری دی جا رہی ہے پرسو میں آنے والے جتلتا کا بھوتک اور موکھ دونوں پرش چھر دیا جا رہا ہے پرش چھر پراب کرنے سواس کرمیوں کو سارٹیفیکٹ دیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ نیشنل رورل ہیلتھ مشن کا موکھ ادیش بچوں کی مرت در کو کم کرنا ہے یہ تب ہی سمبھ ہو سکتا ہے جب ہر گروتی مہیلہ کو پرسو کے دوران اور دیلیوری کے دوران اسکل برت کے اٹینڈنس سیوائیں لی جائیں اتی کو پوشید گروتی کی پہچان اس کے حالات کو دیکھ کر بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے آنک ہات پیر کے ناخون میں بھی پیلا پن توچہ واجیب کے رنگ سے بھی کمزوری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے سواس کار کرتاؤں کو چاہیے کہ وہ گروتی کو پنچرنگی آہار لینے کے لیے پریرد کریں لال رنگ کے آہار میں سی ایم ایس ڈاکٹر جے کمار نے کہا ویشیوں کے جو جانکار ٹرینر ہیں وہ الگ الگ ویشیوں کی جانکاری دیتے ہیں پانچ دن تک ان لوگ کو تھیوری کی جانکاری دیتی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ الگ الگ بیچے میں بٹھ کر کچھ لوگ جہاں ڈسٹرک ومن ہسپٹل میں رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گورکپور میں یاتیات ماہ کو لے کر اس پی ٹرائفک شام دیو بین نے بتایا کہ یاتیات ماہ کے تحت لوگوں کو جاگ رکھ کیا گیا ہے ساتھی اسکولی بچوں کو یاتیات نیموں کی جانکاری دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ عام جنمانس کو نکڑ ناٹک اور جاگ رکھ ریلی کے ذریعے ٹرائفک نیموں کا پالن کرنے کا سیکھ دی گئی ہے اس دورہ نیموں کا علنگ کرنے والوں کو آئی ٹی ٹرائفک نے بتایا کہ یاتیات ماہ کے تحت قریب دھائی کروڑ روپے کا چالان کیا گیا ہے آگے بھی لوگوں کو جاگ روک کرنے اور یاتیات نیموں کے اندیکھی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس سمن میں گرکپن نیو سماد داتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹی ٹی شام دیو بن نے کہا مہینہ جو تھا ماں کے روپ میں منایا گیا جس میں لوگوں کو زگروپ کیا جانا تھا لوگوں میں زگروپ بلانے کے لئے زگروپ تھا کارکرام سکولوں میں آئیوید کیا گیا ریلی کے مادیم سے لوگوں کو زگروپ کیا گیا نکرناتک کے مادیم سے لوگوں کو زگروپ کیا گیا لوگوں کو آویید کرنے کے لئے کارکرام چلائے گئے ہیں اور اس کے باؤ جو لوگ بولنگن کر رہے ہیں یعطیات نیموں کا کاروائی بھی کی گئی ہے اسی طرح سے یہ کارکرام آگے بھی کیے جاتے رہیں گے اور ابھی جو آیا یعطیات پولیس بارہ بڑی کام کیا رہا ہے جیسے لوگوں کی سامان بیگ یا کسی وہاں یا آتو میں چھوٹ جا رہے ہیں تو ITMS کے مجھل سے ان کی بھی تلاس کر کے جو ہے کہ لوگوں مدد کی جا رہے ہی دیا جا رہا ہے جی 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 یہاں پر جی 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 کورے کے دوران بھی ٹرینوں کے سنچالن میں کوئی باد نہ آئے اس کے لیے سب ہی ٹرینوں میں فاق سیو ڈیوائیس لگے گی یہ ڈیوائیس سنگنل سے پانسو میٹر پہلے ہی لوکو پائلٹ وں میں ایک وائر وائلہ انٹینہ ہوتا ہے جسے انجین کے باہری حصے میں فکس کر دیا جاتا ہے یہ انٹینہ اس دیوائیس میں سنگنل کو ریسی کرنے لگایا جاتا ہے یہ ایک gps آدھاری ڈیوائیس ہے اس کے بعد ہم سے لوکو پائلٹ کو سنگنل کی جانکاری پور میں ہی مل جاتی ہے اس کے فلسوروپ کوہرے میں ٹرینوں کے ادھکتر رفتار 75 km پراتی گھنٹا ہو سکتی ہے اس ڈیوائیس کے بینا اتو اس کے لگنے کے پور ادھک تم رفتار 60 km پراتی گھنٹا ہو سکتی تھی چکم فسکتی ایسی اس سمجھ میں گوراکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ریلوے کے سی پی آروگ پنکچ کمار سنگھ نے کہا ابھی جیسے جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ڈیوائیسز آبیلیبل ہیں لگ بگ ایک ہزار سانتھاؤنڈ ڈیوائیسز آبیلیبل ہیں تو جو بھی ہمارے سیکشن میں ٹین چل رہی ہے جو بھی ٹین چل رہی ہے چاہے وہ گوڈس ٹین ہو پرسنجر ٹین ہو میل ایکسپریس ٹین ہو سبھی میں ہم لوگ اس کو لگا رہے ہیں اور ہمارے پاس سپیرز بھی موجود ہیں تو کوئی ایسی جسٹکی نہیں ہے کہ کسی بھی ٹین میں یہ ڈیوائیس آبیلیبل نہ ہو تو سبھی جو بھی ٹین ہے ہمارے پاس سبھی میں سبھی کے لوکوموٹیوز میں اس ڈیوائیسز کو دیا جا رہا ہے جیسے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے جب فوق پڑھتا تھا اس سمیں جو پرمیٹڈ سپیٹ تھی چلنے کی وہ ساٹھ کلومیٹر پرد گھنٹے گھرپتار کی تھی لیکن اس ڈیوائیسز کے لگنے کے بعد اس سپیٹ کو پڑھا کے سبینٹی فائی کلومیٹر پرد گھنٹے گھرپتار سے چل کر دیا گیا ہے جیسا کہ سبھی کو پتا ہے کہ سیکسنل سپیڈ ہماری ایک سو دس کلومیٹر پرد گھنٹے گھرپتار کی ہے ان وینٹر ٹائم میں تیپیشٹی گھڑ جاتی کیونکہ ادھکتہ میں سپیٹ پر ٹائپ لگیاتا ہے سگنل کی درستہ فاغ میں نہیں رہتی ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ڈیوائیسز کو لائی گیا جس کی وجہ سے جہاں پہلے ساٹھ کلومیٹر پرد گھنٹے گھرپتار سے ٹین چل پاتی تھی فاغ میں اب وہ پچھاتر کلومیٹر پرد گھنٹے گھرپتار سے چل پا ہے گورکپور میں ایمز پریسیڈنٹ دیش دیپک ورمہ نے کہا کی کسی بھی اچھے سنسطان کی پہچان اس کے اپکرڑوں کا بھی مہتوپور یوگدان ہے ایمز گورکپور نے اپنے پراتمیک ضرورتوں کو پورا کر لیا ہے آپ سوپر اسٹیسلیٹی کی سویدھا ملنے سے ماحول بدل جائے گا آپریشن میں اپکرڑ کی شکایت کو دور کرنے کے لیے آمریس فارویسی سے ہی اس کی خرید کی ویوستہ بنائی جا رہی ہے ڈاکٹروں کے رکھ پدوں کو بھی بھرنے کا پربند کیا جا رہا ہے ایمز کے پرشاستنی بھون میں آیوجیت پترکار وارتہ میں ایمز پریسیڈنٹ نے کہا کہ نئے کھلے ایمز میں گورکپور کی پرگتی کافی اچھی ہے یہاں برائوسکوپی و کرائوسکوپی سمیت کئی ایسے اپکرڑ انسٹال کیے جا رہے ہیں جو گورکپور ہی نہیں ابھی یوپی میں بھی کم جگہوں پر ہی بھلد ہیں اب نئے ڈاکٹروں اور ویششکوں کی بھرتی کی جا رہی ہے اس سے مریضوں کو بہتر علاج ملے گا انہوں نے کہا کہ ایمز میں آنے والا ہر مریض اتیادھک امید لے کر آتا ہے اسے یہاں سے کسی انسنسطان میں ریفر کے بجائے علاج کا پربند کیا جانا چاہیے ہمیں ایسا پریاز کرنا ہوگا کہ یہاں ہر مریض کو یا تھا سنبھو علاج کیا جا سکے ایمز کے کارکاری ندیشک ڈاکٹر سوریخہ کشور نے بتایا کہ ایمرجنسٹری اینڈ ٹراما سینٹر میں بیٹ کی سنخیہ تیس سے بڑھا کر سارٹ کرنے کی تیاری ہے کئی بھاگوں میں شچکوں کے رکھ پردوں میں کسا پیش نئی بھارتی کی گئی ہے اب ان بھاگوں میں بھی بھارتی مریضوں کی سنخیہ میں اضافہ ہونے لگا ہے اس سامنگ میں گورکپون نیف سواداتا سے بات کرتے ہوئے ایمز پریسیڈنٹ تیش دیپک ورما ایمز کی کارکاری ندیشک ڈاکٹر سوریخہ کشور نے کہا سرکار سے ہمارکو سکول پچاس اس میں جی آر ایسار کی پوست کو اٹھتے تھے اور ہم کو اب ہمارے پاس سیدھے دو سو پوستیں ہو گئے ہیں جی آر ایسار تو we have now 200 جی آر ایسار تو اس کے وچے سے ہمارا جو دیپارٹمنٹس وہ کار دیا جیا ہے تو جو دیپرٹمنٹس ہیں ان کو جی آر ایسار دے دیگے ہیں تو اب اس کی وجہ سے کوئی پروبلم کام کی نہیں رہ گئی ہے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہی ہے اور جو پوستیں آئیں ابھی جو کی اس سمیں یہ ابھیان چل رہا ہے کیا جاتے ہیں اس کو پوست مشنل گروپنٹ پوست مشنل گروپنٹ کے انترگر ہم نے یہ سارے پوستوں میں پوستوں کو بھرنی چیزیں لگ باتے ہیں 90% 90% پوستیں ہماری اس میں بھرنی گئے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ ہوا ہے دوسرا ایک ایمپورٹن چیز ہی ہے ہوا کرتی تھی ہمارے سینے ریزیدنٹس کے لئے جو اسٹیٹ گورنمنٹ سے جو لوگ بھراتے تھے ان کو اسٹیٹ گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہی میٹرل کالجز میں وہ کریں گے بانڈ بھاراتے تھے دوسرا ایک ایمپورٹنٹس کے لئے دوسرا ایک ایمپورٹنس کے لئے تو ہم دو نے سپیشل کوشش کی کہ یہ ایمپورٹنس کے لئے ان کو اسٹیٹ گورنپورٹن کو ایک سپیشل کی گورنپورٹن کیا جائے اور یہ یہاں پہ چھوکی میں نے مکمہ دیجی سے خود بات کیدی اس کے لئے اور وہ انہوں نے ایگری کر لیا اور ہم کو پچیس سینیا ریزیڈنٹس ہم کو اور وہ بھی ان پردیشنس میں جس میں ہمیں جلدورت ہوتا ہے ہمارے سپسچاڑ دی اس کے سٹیٹ کی جو جہاں ہیں ان میں وہ ملے گی بتا دیجے ہیں بہت کونس سے بھارت ملے گی جیسے رڈیوالجی رڈیوالجی میں ہمارے پر سیکرٹی نہیں جوئنن کھرے کیونکہ رڈیوالجی میں بہت باہر بھی کافی ہائٹ اے ہو جاتا ہے تو رڈیولتی جیسے برانچ میں ڈرما جیسے برانچ میں اور ہم نے بس پسیلی برانچ میں مانا ہے تو کافی امپورنٹ برانچز میں ہمیں سینی ایرادیز بھی جانیے اس میں تو وہ سینی ایرادیز بھی جانیے اس میں وہ دی جی ایمی کے ثروب ہمیں یہ بھی بل رہے ہیں یہاں سے کامیٹ ایکیوٹی کے اس طور سے جو نکلے گا اور اسی سے کنیکٹڈ تھا کہ ہم جو اپنے پی جی کورسز شروع کرنا چاہ رہے تھے اور اسپیشلیٹی کے بھی کورسز شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں اس میں تھوڑی بادہ آتی تھی وہ ہم اتنا تیجی سے نہیں بڑھا سکتے تھے تو اب ہم اس کو بھی ہم نے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پی جی کورسز شروع ہو گئے ہیں جولائی سے جولائی سے ہمارا پہلا بیچ آیا تھا پہلا بیچ اس میں ہم نے سارے کلنیکل دپارٹمنٹس میں پی جی سٹارٹ کی ہیں انیس تیزی میں چار ہیں جنرل سرزی میں چار ہیں اور تو میں دو ہیں پیڈیا میں دو ہیں سیکیٹری میں دو ہیں سکن میں دو ہیں اور اینٹ میں دو ہیں اپتھا میں دو ہیں تو تاکہ ہمارے کو مین پار بڑھے گی کیکہ وہ رڑکے پی جی کر رہے ہیں تو دن رات دارت کھام کریں گے تو وہ فیسدی اور ہمیں کری کری 33 پی جی بی ایسے ہیں اور اب اس پار ہم جولائی سے 40 پی جی لنگے تو سال میں ہم کری کری 80 پی جی اکورٹ کریں گے تو جنرللللہ بڑھتے سے لو اٹھا ہے جنرلللہ بڑھن سو چینکہ جنرللہ بڑھتے سے کریں گے تو تو اگر 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 مہنے سے growing گورنمنٹس نے کافہ ہلپ کیا ہے ہمکو تو اگر 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 سیٹ بڑھی احسار کی جی آر کی تو ہم اور پی جی کا نمبر بڑھا دیں گے اور دوسری چیز یہ کی کہ ہم نے ساتھ کی سی ایسایت بڑھوا دیتی تو اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے دی این سارٹ کر دیا سپر سپیسیلی کورس ہمیں آvisor اگر حاملت ہے اسی سے کریکٹن یہ ہے کہ ہم سپر سپیسیلیٹی کے جو کورس ہیں دی این ورنциح کے وہ ہم کورسیل کرنے جا رہے ہیں od januari 2014 سے ہم یہ کورسیل کرنے جا رہے ہیں تو یہ کی طرف میں ہے یہ دی ایم دی ایم پین میڈیسن میں سٹارٹ کر رہے ہیں دی ایم ہم نیوانٹرالجی میں سٹارٹ کر رہے ہیں پرمانی نیوانٹرالجی نیوانٹرالجی